اور آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے چودہ طبق روشن ہونے والے ہیں اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اسکول کو اصل میں لوٹ کر کھانے والا کون ہے وہ کون ہے جو کھربو روپے کی رہائش گاؤں پہ رہتا ہے کھربو روپے کی رہائش گاؤں پہ رہتا ہے وہ کون ہے جو ڈیل لاکھ گاڑیاں استعمال کرتا ہے اور آج کی ویڈیو بہت اہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ وہ ویڈیو ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں جو میں ایک انویسٹیگیٹف شو کرنے والا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے چودہ طبق روشن ہونے والے ہیں اور یہ ابھی پہلی ہے ابھی تو میں نے اس کی سیریز میں اور بھی کھانے والا کون ہے وہ کون ہے جو ایک سال میں اسی عرب کا تو صرف پیٹرول کھا جاتا ہے یا پی جاتا ہے وہ کون ہے جو کھربو روپے کی رہائش گاؤں پہ رہتا ہے کھربو روپے کی رہائش گاؤں پہ رہتا ہے وہ کون ہے جو ڈیر لاکھ گاڑیاں استعمال کرتا ہے اور آج کی ویڈیو بہت اہم اس نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کو پورا ضرور دیکھئے کیا آپ کو لیکن میں بتاؤں کہ دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی جو ہے وہ کدھر کی ہے وہ ہے انگلینڈ کی دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی اور انگلینڈ کی حکومت دنیا کی سابقہ ایک سپر پاور ہے ورلڈ پاور ہے جس نے آدھی زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے اور اس کے پر الزام ہے کہ اس نے ہر جگہ سے لونٹ مارک کی ہے اس حکومت کے پاس صرف پینتالیس گاڑی ہیں کتنی پینتالیس انگلینڈ میں وزیروں کو گھر سے آفس اور آفس سے گھر آنے کے لیے سرکاری گاڑی نہیں ملتی کیا آپ کو پتا ہے کہ صرف انگلینڈ کے وزیراعظم کے لیے ایک گاڑی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے وزیراعظم وہ تو اپنی ایک گاڑی پہ آتے ہیں اور وزیر جو ہیں وہ آفس سے گھر اور گھر سے آفس آنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ ٹرائیوٹ سائیکل یا بس سرفیس استعمال کرتے ہیں ٹرین پہ بھی آتے ہیں سبوے پہ آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کی کابینا صرف سات گاڑییں استعمال کرتی ہیں لیکن پاکستان میں الحمدللہ جہاں سالانہ بجٹ خسارہ دو ہزار ارب تک پہنچ چکا ہے اور جس ملک پر ایک سو ستائیس بلینڈ ڈالر کا کرزہ ہے ہو جائے اس کا کہ دنیا کی چوکی ہے ایکانومی ہو جس کی کرنسی ہر تین مہینے میں پینتیسی سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے جس کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے جس کے خزانے میں صرف سانھے تین بلینڈ ڈالر رہ دے ہیں وہاں روزانہ ڈیرھ لاکھ گاڑیاں سرکاری پروٹوکوم پہ نہ صرف سرکاری کاموں کے لیے بلکہ بچوں کو سکول سے لانے کے لیے بے گھماد کو سہر و تفریح پہ لے جانے کے لیے بچوں کو شام کو ریسیں لگانے کے لیے یہ محصر ہوتی ہے اب صرف آئی ایک جس ان حکومت پاس پچیز زار گاڑی ہیں اب اگر آپ ان گاڑیوں پہ لگائیں کہ روزانہ دس لیٹر پیٹرول وہ استعمال کرتی ہیں صرف روزانہ آپ سمجھے تقریباً دو سوہ دو لاکھ لیٹر پیٹرول خرش کرتی ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ یومیا سات کروڑ پیہ بانتی ہے سات یا آٹھ کروڑ پیہ بان جاتی ہے ایک دن میں ابھی گاڑیاں مہینے میں ایک دن تو چلتی نہیں ہے نا بلکہ پورا مہینہ پورا سال چلتی ہیں اور اس طرح جو گاڑیاں ہیں یہ صرف پچیز زار گاڑیاں یہ ایک سال میں تقریباً دھائی ارب روپیہ سالانہ دھائی ارب روپیہ کا پیٹرول پونٹ دیتی ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ڈیر لاکھ گاڑی میں سے پچیز ہزار سن کے تو باقی سوہ لاکھ گاڑی میں سے آدھی سے زیادہ پنجاب کی ہیں اور پھر کے پی کے ہے وفاق ہے بلوچستان حکومت ہے سب کی گاڑی ہیں اس میں اور ان ڈیر لاکھ گاڑیوں میں تقریباً آدھی جو ہے مجھے بتایا گیا وہ قابل استعمال نہیں ہے یعنی وہ آدھی قابل استعمال نہیں ہے لیکن ان کی مینٹننس کے جو خرچیں ہیں وہ ریگلر ہر مینے جا رہے ہیں ان کی جو ویرنٹیئر کے خرچیں ہیں وہ ہر مینے جا رہے ہیں ہر مینے ان کے لیے پارٹس آ رہے ہیں اور وہ گاڑیاں برگ شاپ میں ہیں لیکن پارٹس آ رہے ہیں یعنی پیسے برگ شاپ والے مالکان وہ سارے کھا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے جی آپ سمجھیں کہ ان گاڑیوں میں سے لیٹس اے آپ آدھی بھی لگا دیا آدھی صرف یعنی پچھتر ہزار گاڑی تو سالانہ اسی ارب روپے کا پیٹرول پھونک رہے ہیں ابھی انہیں پوری نہیں لگائی میں تو آدھی لگا رہا ہوں یعنی اگر ایک ایک صوبے کی گاڑی جو ہے آپ کو اس کا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ کے سوچے پاکستان کی جو گاڑی ہیں کل پچھتر ہزار یہ اسی ارب سالانہ کا پیٹرول استعمال کرتی ہیں اور اگر میں ساری گاڑیوں کا لگا لوں کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں پیٹرول اس کے پر یہ کیا کرتے ہیں گاڑی بھلے ورک شاپ میں ہے یہ پیٹرول کی پرچیاں بنواہ بنواہ کے جو یعنی یہ دیتے رہتے ہیں کہ میں نے پیٹرول پڑھوایا پیٹرول پڑھوایا اور اس کے پیسے مل رہے ہیں تو آپ سمجھیں ٹیل لاکھ ارب جو ہے وہ ہم سالانہ ان بابووں کو دے گئے صرف سرکاری گاڑی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آداد و شمار کے مطابق یہ دوزار اٹھارہ کے آداد و شمارہ قردار وہ پاکستان میں ایک کروڑ ستا لاکھ گاڑی ہوتی جو دوزار پچیس میں تین کروڑ ہو جائے گی پاکستان کا انرجی امپورٹ بل جو ہے تقریباً اوسطان جو ہے ایوریج دس ارب ڈالر کے قریب ہے اور پاکستان اپنی انرجی کا دوسرا بڑا حصہ ٹرانسپورٹ کے پر پونک رہا ہے اور انڈسٹری کے بعد کل انرجی کا چونتیس فیصد ٹرانسپورٹ پر استعمال ہوتا ہے اور کل ہماری لیکوڈ فیول انرجی کا سکسٹی پیسنٹ جیس صرف ٹرانسپورٹ پر استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی ہم نے اگر اپنی عادتیں نہیں بدلی تو اگلے دو سال میں چار سے پانچ بلین ڈالر کا پیٹرول کا سالانہ خرچہ یہ مزید بڑھ جائے گا جو ہے اس کے اوپر چڑھ جائے گا کوئی ہے جو اس ملک میں جو مستقبل کے عداد و شمار کو دیکھ کر پالیسی بنائے کوئی ہے اس ملک میں جو اپنے گھر کی طرح اس ملک کی بھی پلاننگ کرے کوئی ہے اس ملک میں جو اپنے گھر کی طرح اس ملک کی ایک ایک پائی بچائے وہ یہ تو دور دور تک نہیں نظر آ رہا ایک آیا تھا وہ نجات دہندہ کرپ سیاستدانوں سے وہ گاڑی تو دور کی بات ہے ہیلیکاپٹر میں ایک ارب روپے کا پیٹرول پھونکر بار نکل گیا کیونکہ ہم بکاری نہیں ہیں ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا ہم گریب ملک نہیں ہیں اس ملک پر راجوں اور مہاراجہوں کی حکومت اس لیے ہر روزے خبر آتی ہے کہ جنوری چار دوزار بائیس پنجاب حکومت نے سبائی بزراء کے لیے چیالیس گاڑیاں خریدنے کا حکم دے دیا ایکیس کروڑ پیک کی ایڈوانس پیمنٹ کی منظوری بھی دے دیا یعنی برطانیہ کی حکومت کی کل گاڑیوں میں سے ایک گاڑی صرف اس غریب ملک کے ایک سبے کی کابینہ نے پہلے سے موجود گاڑیوں میں اضافہ کر دیا لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے بائیس اکتوبر دوزار بائیس ترانوے گاڑیاں پنجاب کے افسر شاہی کے لیے ایک ارب روپے کی رقم سے خریدنے کا حکم دیت دیا سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو وی آئی پی پروٹوکول کے لیے ایک ارب تیس کروڑ روپے کی رقم سے ایک سو تیس گاڑیاں خریدنے کی منظور سپٹیمبر ٹو تھاؤزن جو نہیں ہوا کی پی کے حکومت جو ہے اس نے حکومت کے لیے ایک سو گیارہ گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی جو ساٹھ کروڑ روپے کی رقم سے خریدی گئی اور گاڑیاں بھی ایس یو بیز جیپیں ہیں وہ چھوٹی گاڑیاں کرولا میں تو نہیں بیٹھنا ہوں نہیں اور میں اس طرح کی درجنوں خبریں آپ کو پیشلے دو سال سے نکالتے دے سکتا پاکستان کی حکومت نے اسی مالی سال کے پہلے حصے میں جون سے ڈیسمبر تک بائیس سو لکجری گاڑیوں کی ایمپورٹ کی اجازت دی ہے جن کی قیمت کئی عرب رفعہ بنتی ہے لیکن یہی نہیں بلکہ اس غریب ملک کے بابو جو اس غریب عوام کی خدمت کرنے کے بجائے دن رات اس کا خون چوستے ہیں ان کی پانچوں کی میں اور سرکڑائی میں یہاں تو پنجاب میں ہیلیکاپٹر جہاز بھی کرائے پر ایڈوانس اپ بک کر لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے باپ کا مال ہے یہ ملک اور ان کی ریایہ ان کے آیاشیوں کے لیے ہے پاکستان کا ایک سرکاری افسر جس کا بیسوہ گریڈ ہو وہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے ہلکاروں سے بارہ گناہ مہنگا پڑتا ہے اب میں آپ کے لیے بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ وائی یونائٹڈ نیشنز یہ کمپیرزن میں کیوں کر رہو یہ کمپیرزن بڑا ایک ایمپورٹن کمپیرزن ہے اسے آپ جو ہمارا افسر ہے اس کو مختلف قسم کے کل پچھتر سے زیادہ الانگس ملتے ہیں تحقیق کے مطابق ایک گریڈ ٹوئنٹی کے پاکستانی افسر کی عوصتاً بنیادی تنخواہ تو صرف ایک لاکھ شیہ سٹھ ہزار پیا بانتی ہے لیکن اصل میں اسے حاصل مرات اور فائدہ مہانہ سات لاکھ انتیس ہزار پانچ سو گیارہ روپے کے برابرے ہیں گریڈ بیس کے افسر کو دی گئی کار کے تمام اخراجات گھر اور تیوی سہولیات کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ اس کی بنیادی تنخواہ سے سات گناہ زیادہ پڑ جاتی ہے اس لیے گریڈ اکیس کے پاکستانی افسر کی عوصتن بنیادی تنخواہ ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو بیس روپے اور ان کی کار گھر تیوی اخراجات کے ساتھ ان کو ملنے والے مالی فوائد مہانہ تقریباً دس لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے گویا ان کی اصل تنخواہ بنیادی تنخواہ سے گیارہ کنہ زیادہ ہے یا گیارہ سو کنہ زیادہ ہے گریڈ بائیس کے ایک سرکاری افسر کی عوصتن بنیادی تنخواہ تو صرف ایک لاکھ ٹیس ہزار چار سو ستر روپے ہوتی ہے لیکن اسے دراصل گیارہ لاکھ روپے کے مالی فوائد ہر مہینے دستیان ہوتی ہیں گاڑیوں کے ذاتی استعمال سے ان کے اوپر خرچ ہونے والی رقم ان کی بنیادی تنخواہ سے بھی ایک اشاریہ دو بنا پڑھ جاتی ہیں اور میں اس کے نیچے سے کمائی جس پر ان کا سارا پوکس ہوتا ہے اس کی ربادی نہ کریں عربوں خربوں ڈکار جاتے ہیں اور ملک نہ قابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے سرکاری افسران کے زیر استعمال گاڑیوں کے اوپر ہونے والے اخراجات کا نازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گریڈز بیس سے بائیس تک افسروں کی بنیادی تنخواہ سے زیادہ مہانہ ان کی گاڑیوں پر خرچ ہوتا ہے سرکاری گا اگر ان کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ کے ہوش ہوڑ جائیے ویسے تو ایک الگ پروگرام میں میں کروں گا لیکن آپ کو بیسک چیزیں نہ ہوتا دیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق سرکاری ملازمین کے زیر استعمال رہائش کہا ہوتی کل قیمت تقریباً ساڑھے چودہ کرب ڈیڑھ بلین کے برابر ہے حکومت ان تمام سرکاری گھروں کو اگر پرائیوٹ سیکٹر کو بیج کے چودہ کرب سے زیادہ رقم حاصل کر سکتی ہے ان تمام مکانات کو اگر حکومت قرائے پہ دے رہے تو اس سے سالہ نہ پتہ نہیں کتنے بلین صرف قرائے آئے گا اور یہ بریک نہیں لگتی ہے ابھی آپ دیکھتے جائیں شرم آتے جائیں اگر آپ کو شرم آتی ہے تو میڈیکل الاؤنس یعنی سرکاری افسران کو سیلری سلپ میں شامل ہونے والے میڈیکل الاؤنس کے علاوہ ہر مہینے انہیں مجموعی طور پر دو اشاریہ تین عرب روپے میڈیکل اخراجات کے زمن میں ادا کیا جاتے ہیں چھے عرب روپے فیول الاؤنس کی مد میں سالانہ ادا کیا جاتا ہے آپ پینشنز لے لیں سرکاری طور پر پینشنز کی رقم سرکاری ملازم کی آخری بنیادی تنکاہ کا ستر فیصد ہے لیکن اگر گزشتہ حکومت کی رقم سے پینشنز میں اضافوں کو شامل کیا جائے تو یہ بنیادی تنکاہ کا ایک سو بائیس سے ایک سو چالیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے ایک سرکاری افسر جو پچیس سال ملازمت کرتا ہے وہ اسی سال کی عمر میں پہنچنے تک پینشن وصول کرتا رہا اور اس کی موت اور اس کے تیرہ ورسہ خاندانی جو ہیں وہ پینشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں جن میں اس کی اہلیہ غیر منقوہ بیٹی کام عمر بچے بیوہ بیٹی متعلقہ بیٹی معذور بچے اور دیگر فراج شاہ میں اب آپ کو سمجھائی کہ ہمارے ملک کو کس طرح سے لوٹا جا ہے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی میں آپ کے ایکزامپل اسی دوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز دنیا کی سب سے بڑی انجیور سب سے بڑی اور ساری دنیا اس میں فنڈ کرتی ہے امریکہ زیادہ کرتا ہے باقی بھی ممالک کرتے ہیں اس میں اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ دنیا میں جہاں پہ ڈپرائیف ترین علاقے ہیں نا ایفرکہ لے لیں ایمازون لے لیں اور جگہیں لے لیں وہاں پہ جا کے وہ بنیادی ضروریات کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی لوگوں کی تنخائیں ہوتی ہیں مرات ہوتی ہیں اس سے یونائٹڈ نیشنز کو زیادہ دے کی پڑتی ہے لوگوں کو اٹریک کرنے کیلئے کہ اگر ایک آدمی یہاں پہ ایک لاکھ رپے لے رہا ہے تو اس کو ڈھائی لاکھ رپے وہ دے گا تو آدمی جائے گا کہ میں یونائٹڈ نیشنز تین سال کرنوں تو میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے اور مجھے ڈپیٹیشن پہ لوگ جو جانے کی بات کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے جس کو دنیا کے تمام امیر ترین ممالک جو ہیں وہ تین تین گناہ زیادہ تنقائیں اور بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے آپ سمجھیں کہ کیا کہیں گے نون فیملی سٹیشنز کے لئے ان کو آپ جہاں پہ ان کے بی بی بچے بھی نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ یا ایسی جگہیں کہ اب نائجیریہ میں اگر وہ جاتے ہیں تو فرض کریں نہ ان کے بچوں کے لئے سکول ہے نہ ان کے لئے اسپطال ہے نہ کچھ چاہیے تو ان کو بڑی نامساہد حالات میں بھی رہنا پڑتا ہے یون کو خود سے ان کے لئے فسیلیٹیز بھی کرنی پڑتی تو ادھر جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ ادھر چاندی لگی بھی ہم نے یونائیٹڈ نیشنز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا جتنا ہمارے سرکاری افسران لے رہی ہیں اب جب آپ کو میں سرکاری افسران کی سرکاری پروپرٹیز کی تفصیلات دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم بیس سے پچیس بلین ڈالر جو ہیں ہم ایک دن میں پورا کر سکتے ہیں اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں ان کھروں کو ہم بیچ دیں وہ کیسے وہ تفصیل بھی آکا بتاؤں گا ان کی جو میڈیکل سلپس ہیں اگر ان ساروں کو جمع کر لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے باہت یہ گاڑیوں کو پر جمع کر رہا ہوں اس پہ ابھی ہمیں مینٹرنس کا نہیں پتا چل رہا ہے کیونکہ ہمیں نہ واقع حکومت نہ سوائی حکومت ہمیں کوئی بتا نہیں رہی ابھی ابھی ہم ان کو اوفیشلی لیگلی بھی لکھ رہے ہیں یعنی لکھ کر اور پھر کوٹ کے ذریعے ہم نے یہ چیزیں لینی ہے ان سے کہ ہمیں پتا چلے کہ بھائی ایکچلی اس ملک کو ٹیکہ کھنے کھنے لگ رہا ہے تو گریب آدمی کے اوپر آپ کہہ دیتے ہیں آپ کو قربانی دینی ہوگی شباز شریف آپ کو شرم نہیں آگی عمران خان آپ کو شرم نہیں آگی شاید کا کان اباسی آپ کو شرم نہیں آگی جناب یوسف حضر گلانی آپ کو شرم نہیں آگی راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کو شرم نہیں آگی آپ سارے وزیراعظم لے رہے گا آپ لوگ آگے لوگوں کو کہتے رہے گے قربانی نے قربانی دے آپ لوگ اپنے اللہ لے تللے اور اپنے خرچیں بچائیں یہ قوم بچ جائے گی آپ لوگ کی لوٹ مار کم ہو جائے یہ قوم بچ جائے گی اور یہی ساتھ جائے انٹی تنیک سید اللہ